میں حیران اس لیے ہوں کہ اتنا ٹیلنٹڈ بیٹس مین 2007 سے انہوں نے شروع کیا عمر اکمل ویراد کولی اس سے تھوڑا پہلے وہ رویت شرمہ تھوڑا پرانا ہے جس طرح کا یہ ٹیلنٹ نظر آیا تو سب لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ کرکٹ کو پاکستانی انڈیا کرکٹ میں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ آئیں انڈر نائنٹین سے پھر ہم نے دیکھا کہ پھر بریک لگ جاتی ہے ایک سیزن کھلاتے ہیں پھر ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ اسی گوڑ انا وہ پھر واپس جاتا ہے پھر سے وہ سٹارٹ کرتا ہے لوگوں کو کنونس کرتا ہے کہ میں گوڑ اچھا ہوں مجھ اس پہ بلیو کرو تو پھر لے آتے ہیں کولی کی اوپر بلیو کیا انہوں نے اس کو پلیر بنایا عمر اکمل کو ہم نے جھٹکے دے دے کہ کبھی اوپر کبھی نیچے اس کو بہت کنفیوز کیا اب تھوڑے عرصے سے لگ رہا ہے کہ وہ ٹیلنٹڈ ہے لیکن ٹیلنٹ ہوتا ہے یا ٹیلنٹ نہیں ہوتا یہ دیکھنے والے کی نظر کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ٹیلنٹ ایڈنٹیفیکیشن جو ہے یہ سب سے ضروری ہے کسی بھی کوچ کے لیے کسی بھی سیلیکٹر کے لیے بار بار ہم وہی باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان میں کیا تھا عمران خان عمران خان کیوں تھا ان کی جو ٹیلنٹ ایڈنٹیفیکیشن تھی وہ ویسی پاکستان میں اور کسی کے پاس نہیں دیکھی میں نے جب بات کی ابھی وقار سے بات کی سیلیکٹر سے بھی بات کی میں نے کہا یار اتنا زبرزرس پلیر ہے اتنا ٹیلنٹڈ پلیر ہے اس کو کیوں نہیں آپ لوگوں نے رکھا ہوا تو عجیب سے مجھے جواب ملے جواب ملے کہ اس کو اس کو ری اہم کے لیے بھیجائے اس کو ریس دیا ہے تاکہ وہ بہتر ہو جائے آپ کے خیال سے یہ صحیح یہ جواب ملا جب میں نے پوچھا بھی کہ آپ وہ مشتاق احمد آپ کی ٹیم کا منجمنٹ کا حصہ تھے ان کو کہاں چھوڑائے ہو تو میں کہاں اس کو بھی ری اہم میں چھوڑائے ہو یا اس کا بھی اللہ چل رہا ہے یہ کنسسٹنٹ ہونا اپنی سوچ میں ایک کنسسٹنٹ آدمی ہی کنسسٹنسی لاسکتا ہے